سبسکرائب کریں ہیشٹیج یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے السلام علیکم دو ساتھ میں آپ کے لئے بہت ہی مزیزہ سی ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ نیوز لے کے آئے ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھئے گا سو لیٹس گٹ سٹارٹیڈ سب سے پہلے نیوز سمسنگ الیکٹرونکس ریلیٹیڈ جہاں پر سمسنگ کی چپس اور لسی ٹیز وغیرہ بنتی ہیں مختلف کیمیکلز کا استعمال کر کے وہاں پر کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کو ان کیمیکلز کے وجہ سے بہت سیریس ہیلتھ ایشوز ہیں جس پر ان کمپنی نے ان سے معافی مانگیا اور ان کی مالی مدد بھی کی ہے اس کے بعد دوسری نیوز ٹویچ کمپنی سے ریلیٹی ہے جو کہ ایک آن لین ویڈیو گیم سٹریمنگ پلیٹ فرم ہے جہاں پر آپ گیم کھل کر پیسے کما بھی سکتے ہیں مختلفی کمپیٹیشنز ہوتے ہیں پاکستان سے زیادہ لوگ ہر لمحہ اس پر لائف سٹریم کرتے ہیں اور اس کا جو انٹرسٹ ہے اس کی جو مالیت ہے ریوی نہیں ہے وہ دن با دن انکریز کرتا جا رہا ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر ہمارے پر نیوز جو آ رہی ہے وہ زینروز ریلیٹی ہے جو کہ ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ پلیٹ فرم ہے جو کہ تھائیلینڈ کا بنایا گیا ہے اور اب وہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی ڈیجیٹلائیزیشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی آنے چاہتا ہے اور یہاں پر اس کے اندر دو ایسے فیچرز ہوں گے کہ وہ اردو اور جو رومن اردو میسیج میں یوز کرتے ہیں وہ اس کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اور وہ ہمارے ڈیجیٹل مارکٹنگ میں ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے چوتھے نمبر میں گوادر سے لیٹڈ گوادر جو کہ ایک پورٹ ہے پاکستان کی وہاں پر ایک لوکل فیشرمن نے ایک ایسی مچھلی کی نسل کو دریافت کیا یا ایک ایسی مچھلی پکڑی ہے جو کہ بہت ریئر ہے وہ بہت ہی ایکسپینسیو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے وہاں پر کروکر فیش اور اس کو انہوں نے 1.1 ملین روپیز میں بیچا ہے کیونکہ یہ اتنی مہنگی اس لیے ہے کہ اس کا گوش اتنا اچھا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر موجود جو انگریڈینٹس ہیں وہ فارمیسٹ جو ہیں وہ اپنی میڈیسن میں اسمال کرتے ہیں اس لیے اس لیے اتنی مہنگی ہے اور اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر جو ہمارے پاس نیوز ہے وہ چائنا اور برازیل سے ریلیٹیڈ ہے جی ہیں دوستو چائنا اور برازیل 2019 میں اپنی سخت جوائنٹ سیڈلائٹ سپیس میں بھیجنے جا رہے ہیں جو کہ ان دونوں ممالک نے مل کر بنائی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نئے فیچرز آتے ہیں اس سیڈلائٹ میں اس کے علاوہ لاسٹ نمبر پر جو کہ ہمارے پاس نیوز ہے وہ پاکستان گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے انہوں نے ایک جو آپ کو میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جتنے بھی باہر کا موبائل فون ہے جن کا آئیم آئی نمبر ریجسٹر نہیں ہے وہ بلوک کر دیا جائیں گے ان کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ جو باہر سے ایمپورٹ یوزڈ موبائل فون آتے ہیں پاکستان میں وہ بھی بین کر دیا گئے تھے لیکن اب یہ انہوں نے ایک نیا کرائٹیریا دیا ہے کہ جو سمگلڈ یوزڈ سمارٹ فون ہوں گے ان کو پاکستان میں 31 دسمبر جو کے ایک ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گئے ان کو بلوک کر دیا جائے گا ہاں لیکن آپ ایک جو لیگل وی ہے پاکستان میں یوزڈ سمارٹ فون کو لانے کا امپورٹ کرنے کا اس کے ذریعے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ استعمال کر سکیں گے یہ تھا صرف آج کی ویڈیو میں ٹیکنالوجیز لیٹڈ کچھ اہم خبریں امید کرتے ہیں اچھی لگیں گے اچھی لگیں گے لائک ضرور کریں گے کوئی قویسٹن ہے تو کومنٹ کر کے ضرور پوچھئے گا اگر ابھی تک اپنے ہمارے چنل کو سبسکرائب لیں گے سبسکرائب کریں گے دوستوں نے شیئر کرنا مت بھولی گا جازت اللہ حافظ